بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناسین جو آج کل مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا ادارہ ہے میں اپنی فیلڈ کی بات کروں گا آج سٹارٹ میں انٹرو میں تھوڑی سی کہ ہماری جو فیلڈ ہے یہ بڑی متنازع بنتی جا رہی ہے اور جتنے بھی ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو متنازع نہیں بننا چاہیے ان کو کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے اور جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے عوام کے ساتھ آپ کو پتا ایک کل فیک نیوز بڑی آ رہی ہیں سائیڈ بڑی لوگ لے رہے ہیں ایک عجیب سی صورتحال میں نے فیلڈ کی ہے اپنے طور پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے چینلز کے حوالے سے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کے حوالے سے یہ صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو میڈیا ہے یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور جب اس کا آپ کو پتا ہے جو امارت ہے وہ جب ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ایک ستون بھی ہلے گا تو پوری امارت ہل کے رہ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے ستون کو اپنے اوپر تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو بے یقینی کی صورتحال ہے میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس پر بھی بڑا رول ہے عوام کو تھوڑا بے چین کرنے میں ہمارے میڈیا کا بھی تو میرا خیال ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ناظرین اس پر بھی ہم لاس پر کومنٹ لیں گے اپنے مہمانوں سے لیکن آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور جناب ان کی جدہ میں ملاقات ہوگی عمرہ سے پورا خاندان جو آپ کو پتا ہے وہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے وہاں پر وہ ملاقات کریں گے ان کا پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے ان کی واپسی کے امکانات ہیں اس کو پاکستانی سیاست پر ان فیوچر کیا اثرات پڑیں گے اس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو خط مراصلہ تار کیبل سائفر جو معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے بڑے متنازہ بیانات آئے ہیں جیسے میں نے ابھی بات کی کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دوسری ملاقات ہوئی تو مختلف بیانات چلائے گئے میں نے ایک پوسٹ کومنٹ کی فوراں سے کومنٹ آگیا جناب کہ آپ کے جو اسد مجید صاحب تھے وہ جناب فوراں سے جناب ان کو آئے ہیں اور انہوں نے جناب اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور جناب انہوں نے کال بند کر دی ہے مطلب اس طرح کے کومنٹ آ رہے اور وہ ایک پراپر ایک چینل پر نیوز چلی کہ جناب وہ اسد مجید صاحب سے جناب پریشر رائز کر کے ان سے جناب وہ بیانات وہاں پہ لیے گئے اور ان کو اس میں شریک کیا گیا لیکن جو ترجمان دفتر خارجہ اس کے حوالے سے ایک اور متنازہ بیان بھی آیا شباز گل صاحب کا انہوں نے کہا جی یہ جو مراسلہ آیا تھا یہ جناب شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب سے چھپایا گیا تھا اور اس کے بعد ایک محبے وطن آفیسر نے خفیہ اطلاع دی اور پھر جا کے شاہ صاحب نے وہ مراسلہ حاصل کیا اور پھر شاہ صاحب کو دیا سوالات بڑے جنم لیتے ہیں جیسے انہوں نے محبے وطن آفیسر کی بات کی یہاں پہ بھی سوال جنم لیتے ہیں کیا باقی افسران مطلب میں کون سا ورڈ یوز کروں اداروں کو متنازہ بنا دیا انہوں نے ہر چیز کو سوالات جنم لیتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک تحریک انصاف کے علاوہ باقی لوگ کیا ہیں لیکن آج کل اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے آج الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے جو ہے وہ دھرنے دیے جائیں گے ناسین اگر نونری کی تاریخ دیکھیں اور پی ٹی ای کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اداروں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو میدان میں اتارا ہے پیپس پارٹی گو کہ وہ اس معاملے میں تھوڑی مطلب اتنا میں نے نہیں دیکھا کہ انہیں اس نے اداروں کو پریشرائز کیا ہو لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی ہو کہ جناب اگر فیصلے اس طرح آئے تو ہم سڑکوں پر آ دیں گے یہ نونلیک اور تحریک انصاف دونوں میں میں نے یہ چیز کامن دیکھی ہے کہ یہ فیصلے اپنے حق میں کروانا چاہتے ہیں اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں اداروں کو یہ پریشرائز کرنا ان دونوں جماعتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ناظرین ہم نے بات کرنی ہے کہ تحریک انصاف پر پس پارٹی اور جناب نونلیک اب ان تینوں جماعتوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں اپنے مہمانوں کا آپ کو تعرف کروا دیتا ہوں ہمیں جوائن کیا ہے دونوں مہمان ہی یوکے سے ہیں مقیم حمد صاحب ہیں تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر اینالیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جابر بیک صاحب آپ بھی اینالیسٹ ہیں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا مقیم صاحب آپ کی طرف آوں گا کس طرح دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے پورے خاندان کی پورا سیاسی منظرنامہ چینج ہو کر کے رہ گیا ہے اسی حل سے لوگوں کے نام نکل گئے ہیں ملاقات پورا خاندان ملنے جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راہے ہموار ہو گئی ہیں کیس ختم ہو جائیں گے اب نواز شریف جب واپس آئیں گے اور جناب پاکستانی سیاست دوبارہ نونلی کے ہاتھوں میں چلی جائے گی مجھے تو اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جب کیس ختم ہوتے ہیں تو پتا بھی نہیں چلتا سر بہت شکریہ بٹی صاحب دیکھیں ایمیہ نواز شریف جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا کردار ہے جی چاہے وہ ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں ملک میں ہوں جی جی جابر بیک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جس طرح جی جی ان کے پاسپورٹ کے مسئلے پر ہوا کہ آلٹیمیٹلی بتخرم کر رائٹ تھا یہ باغلپن تھا کہ ان کو ایسیل پر ڈال دیو تو پہلی ملک سے بہار تھے بھائی وہ ایسیل پر ڈال لیں کہ تک کیا تھی وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جبکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ واپس آئیں اور کس اس کا سامنا کریں تو ایسیل پر ڈال لیں کی کوئی لوجکل ہی سمجھ میں آتی آلٹیمیٹلی یہ بہت بڑا ایک مومنٹ ہونے جا رہی ہے پلٹیکلی کہ گرمیاں صاحب واپس جاتے ہیں اور زمالت ہونے کے بعد کہیں باہر آتے ہیں تو پھر یہ جو روڈ شوز ہیں یہ جو جلسے جلوس ہیں وہ دیکھنے والے ہوں گے کہ ایک طرف میاں صاحب کا بیانیاں چل رہا ہوگا اور دوسری طرف عمران خان کا بیانیاں چل رہا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ گیارہ سے تیرہ پارٹیوں کا ایک اتحاد ہے تو صورتحال ایک بہت زبرتست ہیلدی کمپیٹیشن کی طرف چلی جائے گی کہ پھر آپ سرگینا کریں گے کہ کس کے جلسے میں کتنے آج بھی تھے اور کس کا جلسہ بڑا تھا اور کس نے آج جا کہا کس کا بیانیاں مطلب اس وقت آمان کو متاثر کر رہا ہے تو ultimately there will be some changes in the political scenario اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اور کس طرح باقی چیزوں پر اثر انداز ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جابر بیگ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں نواز شیف صاحب کو جو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ان کی وطن واپسی کے امکانات ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے آنا ہے لیکن آ جائیں گے اب وہ کیونکہ پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے ملاقاتیں ہوں گی واپس انہوں نے آنا ہی آنا ہے حکومت میں وہ آ گئے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو اس وقت بڑا جس میں بڑی حلچل سی ہے بے چینی سی ہے اور بے یقینی کسی صورتحال ہے نواز شیف صاحب کے آنے کے بعد ایسی رہے گی مزید بڑھ جائے گی کم ہو جائے گی کس طرح دیکھتے ہیں جناب جابر بیگ صاحب آواز آ رہی ہے جابر بیگ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی 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 اسلام علیکم بچے صاحب بہت شکریہ جناب جسے ہمارے صاحب کی انکوئی سلام جناب آپ کو بہت شکریہ میں تھوڑی سی امیاز شروع کی کروں گا کہ آپ نے شروع میں اپنے انٹری میں کہا کہ ہماری جو صاحب برادری ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں پہلے میں نے جو سوال جواب دیدے کہ آپ اس پر کھل کے کومنٹ کیجئے گا اس پر میں اس کے بعد جائی سوال جی جی دیکھیں نواز شریف صاحب کے جو پاسٹوٹ کو جو اپنے بات کی ایسیو کیا گیا ہے یہ میں اگر بلکل نیوٹر لوگ کے بات کروں تو مجھے بڑا یہ بڑا عصیق سا لگتا ہے اور یہ ایک پاکستانی ہونے کے لاتے یہ چیزیں بڑی عجیب سی ہیں کہ ایک برمہ جو ہے وہ عدالت سے سیادہ سزا یافتہ ہے اس کو سزا عدالتوں نے دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی ہوئی ہے اور وہ علاج کے لیے باہر گیا ہوا ہے اور پھر وہ واپس نہیں آیا اس نے عدالتوں کی ان فیصلوں کی توہین کی اس کے بعد وہ علاج کے نام پر دو سو دائی سال سے ملک سے باہر وہیں ان کی حکومت آتی ہے اور وہ تمام در جو روس ہیں جو تمام در جو قانون ہیں ان کو پاہوں تلے روند کے عدالتوں اور فیصلوں کو آپ جو ہے ان کی تقدس کا فیان نہیں کرتے ہیں اور اپنی منمرجی کر کے آپ ایسے بندے کو پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں جو کہ مجرم دکھ لے آئے تو یہ اپنے یہ جب اپدہ خلاقی کی طواہر ہے کہ ہم اپنے ملک و قوم ان کو یہ مسئل دے رہے ہیں کہ کوئی جتنا بڑا بھی ملزم ہو یا مجرم ہو وہ جب برسرے اقدار آتا ہے یا اس کی پارٹی آتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو عدالتوں نے صدا دی ہوئی تو یہ ایک بڑا اچھی جابر صاحب آب ہی سمجھ سے آب ہی سمجھ سے اچھی بات ہے واپس آئیں گے کیس فیسز کریں گے دوبارہ جیل میں جائیں گے دیکھیں جس طرح ان کو اچھی بات تو یہ ہوتی کہ اگر وہ ایک سیاسی پارٹی کے کتنے سالوں سے وہ لیڈر ہے اس میں کوئی شکنی کے بہت بڑی پارٹی ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود تشریف لاتے جو ٹائم پیریڈ انہوں نے دیا تھا اپنے اناجرہ اس کے اندر ہی وہ خود تشریف لے کیا تھا نارکول کا نام اسی علمہ اس بات پر میں متفیق کی ایک عجیب سی حرکتی لیکن ملک سے باہر ہے تو آپ نے اس کا نام اسی علمہ ڈان دی گئے اس میں ملک سے بھاگنا توڑا وہ پہلے ہی بھاگ گیا لیکن اگر وہ پہلے ہی آ جاتے اس طرح کے لئے تمام مابنات ہونے سے پہلے آ جاتے تو وہ زیادہ بہتر اٹھا پھر ان کی لوگ عزت زیادہ ہوتا نہیں جابی بشتب اسی ویدہ سے وہ آ نہیں رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ تھے یہاں ان کے ساتھ انتقام لیا جا رہا تھا انتقام ہی آ رہی تھی اس طرح کی بات کرنا تو عدالتوں کے فیصل اوپر الزام لگانا ہے انتقام تو ہوتا کہ آپ کو عدالت میں سزا نہ دی ہوتی اور پھر آپ جو بن کیا جاتا ان کو سزا دالت میں دی ہے اور ان کو چاہیے تھا کہ ایک لیڈر کی طرح آتے اپنی کیسز کو فیز کرتے اپنی سزا کو بکتے اور اپنی سزا ہے اس کو کارتے پھر جا کے ان کا مقام بن تھا لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو سزا بن نہیں اور آپ جیل کے ان دو چار میں جائے اور آپ چیخوں پہ شروع کر پھر آپ بیماری کا بانہ بن آتے بانے یہ لیڈروں کی انشانی نہیں ہوتی کسی معاشرے کے اندر لیڈر ایسے نہیں وہ فیس کرتے وہ اپنی ملک نازہ بنا ہے میں ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیزوں کو ریپورٹ مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے ہماری صحافی برادری کی طرف سے کیونکہ لوگ تو ہمیں فالو کرتے ہیں جو ہم چیزیں بریک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے نو خارجہ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ ہوتی ہے اس میں انہوں نے کہا آسیم افتخار صاحب نے کہ اس صد مجید صاحب کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا جو خبریں بے بنیاد ہیں لیکن ان کو اس طرح ریپورٹ کیا گیا چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں سسٹم کا حصہ ہوں میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر بہت سی انگلیا اٹھ سکتی ہیں لیکن حق بات کہنی چاہیے سر محکیم صاحب ایکسپیرینس ہی نہیں ہے میں خام خواہ اس پہ رائے کیوں دیتا ہوں بلکل صحیح مطلب ٹھیک ہے نا اب ہمیں بھی کئی دفعہ ٹیلی پروگرام میں لوگ بیٹھائی لیتے ہیں جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہوتا میں تو سر میں اس ایکسپرٹ نہیں بلکل اچھی بات کوئی خام خواہ ریٹنگ اور دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں کوئی چیز آپ بھیج دیں کسی کو چاہے اس میں آپ نے یہ لکھنا کہ بھائی جان آپ کا بایاں کان کبھا لے گیا وہ یہ نہیں دیکھے گا میرے بارے میں اپنے بارے میں تیلی اس کو فوروڈ کر دے گا پھر بعد میں اپنا کان چیک کرتا یہ مطلب ایک اجی بہری منٹیلیٹی ہمارے یہ بن گئی ہے یہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح جیسی سی ٹیویشن نظر آتی گئی لفات اب بتائیے کہ فورا ایس کے میٹر اتنے سیریز ہوتے ہیں یہ کلکنا کو ہمارے بہت بڑا عذاب لگاتے تھے آپ کسی نے پوس لگاتی کہ جی وہ پتہ نہیں فلاں کے نام تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر لیں کہ ہمارے فورا افیرز پڑھے گا ہمارے پہ جو درامداد اور برامداد ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو خونیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے مگر لوگ جو ہیں بس وہ ایسرے کو امپریس کرنے کے چکر میں یا ریٹنگ کے چکر میں آج یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ ایک ماشاءاللہ بڑے جانبدار صحافی ہیں میں یہ تجزیح آپ سے لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں پرو چینل بن گئے ہیں یہ نون لک پرو ہے اور یہ پی ٹی پرو ہے پیپس پارٹی پرو ہے چوتھا ستون کہاں کھڑا ہے اس پر کومنٹ کیجئے گا خطرناک کھل کھلا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ یہ جو چیزیں پرو بن گئی ہیں یہ بڑا علمی ہے اتنی polarization ہے کہ میرا کتھا میرا ٹوگی اور تمہارا کتھا کتھا وہ چاہے وہ چینل مالکان ہیں چاہے وہ ریکوٹر ہیں چاہے وہ اینکر ہیں پہلے ہی مائنڈ بنا کے بیٹھے پہ پروگرام شروع ہوگا کہ میری حمدر دی ایک پارٹی کے ساتھ میں اپنی جان دی نہیں بلکل صحیح آپ کیا کرنی ہیں آپ تجزیہ نگار تو منصف کی پوزیشن پر پر پروز ڈ کون دونوں دیکھ چاہیے اب یہ نہیں ہوتا چاہیے اگر میرے لیڈر کی چوری پکڑی گئی تو میں اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے کہنا شروع کرتا ہوں 1947 سے شروع کرے ہیں اور باقی بھی ہیں اس کو چھوڑ دو باقی کو بگٹو جس چیز کی کوئی لوجیک نہیں بنتی اور ہم اسے accept بھی کر لیتے ہیں بھی معاشرہ بھی حیران بات تو یہ ہے اب بہت کم لوگ ہیں جو غیر جانردار تجزیہ کر رہے ہیں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیلنس رکھتے ہیں اپنی رائے میں اب آپ اگر ٹیلیویشن پہ بیٹھے ہیں یا آپ دکھ رہے ہیں یا آپ پوڈکاس کر رہے ہیں تو اسے انصاف یہ ایک علمیہ ہے اور اس میں مصیبت کی پاکستان میں چینل دیئے گئے تھے اس وقت ہمارے ہاں کوئی ٹرینی اسٹیٹوٹ پڑا پر رہی تھے ہمارے پاس لوگ نہیں تھے صرف اخباروں کے ٹیسکوں سے انہوں نے سب ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر اور سیلڈ ریپورٹر پکڑ کے اس میں برسی کرنے شروع کر دی اور چینل کیونکہ اخباری مالکان کے تھے انہوں نے اپنی اسطاف کی شفل کر کے مازرت کے ساتھ مقیم صاحب ابھی بھی یہی سلسلہ چل رہے ابھی بھی ٹریننگ اسٹیٹوٹ نہیں ہے ابھی بھی معاملات ایسی چل رہے ہیں نیوز ایڈیٹر ہے آپ کسی کی کر اسسی نیشن کر دی کسی کا کچھ وہ کر نہیں سکتے اللہ اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی عزت نے اچھا لی جا رہی پھر ابھی جب فوٹوش شاپ کر کے کسی تصویر کسی کے ساتھ لگا دی تھے شادیوں کی تصویر ہیں کہ وہ بچی کو پیار بائیکوٹ نہیں کرتے جن کی جو نیوز دیتے ہیں وہ فیک نیوز ثابت ہو جاتی ہیں اور ان کے خلاف کیوں احتجاج نہیں کرتے جناب وہ کہتے ہیں بندے کو ایماندار دیانتدار ہونا چاہیے تو کبھی میں نے نہیں دیکھا جن کے خلاف کوئی ثابت ہوا ہو کہ یہ فیک نیوز میں آگیا اور خان صاحب میں میرے پاس اندر کی خبریں ہیں خان صاحب ان سے رابطہ کرتے ہیں جی آئیں اور آکے میرے ساتھ میری کمپین کا حصہ بنیں مکیم صاحب دیکھیں یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھر آدمی اپنا بینیشٹ دیکھتا ہے اپنی پروجیکشن دیکھتا ہے ہر حکومت اسی طرح کرتی ہے کوئی اشتہاروں کو مطور احتیار استعمال کر رہا ہے کوئی پریشرائز کر رہا ہے کوئی تریڈ کر رہا ہے اور بینیشٹ وہی ہیں پروجیکشن جو ہے وہ پروجیکشن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کا ہوتا ہے حکومتوں کیونکہ ہمارا کام لوگوں کو پتہ لگے ٹھیک ہے جابر بیک صاحب آپ کی طرح سر جیسے میں نے یہ سارا حوالہ دیا یہ سائفر کیبل مراسلہ خط اس کو ڈیفرنٹ ٹھیکے سے ریپورٹ کیا گیا عوام کو میں سمجھتا ہوں باقی معاملات میں کیا جاتا ہے اور نہیں اس طرح ہونا چاہیے جو ایکچول چیز ہے تحقیقات کے بعد اور خاص کر جیسے مقیم صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت بڑا عذاب بن جائے گا اور یہ کچھ بنتا جا رہا ہے جو ہمارے خارجہ پولیسی کے معاملات ہوتے ہیں یا بیرون ممالک ساتھ جو لین دن ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے خان صاحب نے عوام کو سڑکوں پہ نکال لیا کیا عوام وہ معاملہ ٹھیک کر لے گی اگر مان لیتے ہیں مداخلت ہوئی ہے مان لیتے ہیں ساجش ہوئی ہے تو اس کو اندر خانے ہی اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی یا رولہ ڈال دینا چاہیے تھا اگر آپ کے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں جو چوتھا ستون ہے کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں چیزوں کو رپورٹ کس طرح کرنا چاہیے کس طرح کیا جا رہا ہے یہ ایک میں کہتا ہوں کہ جو ایک بے چینی اور بے یقینی کی صورتحال ہے اس میں بہت رول ہے چوتھے ستون کا جناب بٹی حرم میں تھوڑی سی باتیں آپ کو کوشش کرنی اس میں آپ کو تورہ پیچھے جانا بڑے گا سب سے پہلی بات یہ جو جس لیکٹر کی ہم بات کر رہے سوال میں یہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ بہت روڑی ہے ہمارے لئے بیس کہ ہمیں ریپورٹنگ کرتے ہوئے چاہے وہ صحافی ہے یا چاہے کوئی وزراء ہے یا کوئی بھی سیاسی پارٹی کے بندہ ہے یہ بڑے سنسطیق معاملات ہوتے ہیں ہمیں بڑا مختات رہنا چاہئی اس طرح چیزوں کو اپنی طرح چیزیں دو چر خبریں لگا کے انتشار کے طرف نہیں دیکھ اینا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی صحافی ہے یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے یہ بات ہے جو جنرل ہے کہ معاملات کو اترہ زیادہ بڑا چراغ کے بیان نہیں کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس پوری اس کی رہی آپ کر لیں آپ کے پاس اس مکمل پورے ثبوت روح نہ ہو تب تک آپ اس کو نہ کریں اور دوسری بات ہے اگر ہم پاکستانی ہی سیاسی یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ زیادتی تو ہوئی عبارہ ایک بار کے ملت میں مدالت کی ہے لیٹر کے آنے پہ کسی نے بھی افراج نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں آیا سب نے کہا کہ وہ ایک لیٹر ایک مناصلہ جو آیا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بیاند کی گئے یہ قوم جو ہے وہ ایک پاکستانی کی حسیت سے کبھی برداش نہیں کرے گی کہ کوئی باہر کا بلک جابی صاحب آپ کی بات کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا آپ مجھے بتائیے گا انڈیا مداخلت نہیں کرتا بیانت نہیں دیتا کشویر میں مداخلت نہیں کر رہا یہ روٹین کی باتیں ہیں لیکن وہ مداخلت کرتا ہے لیکن جہاز جاتے ہیں لوسی پہ فائرنگ کرنا یہ پاکسن کے اندر مداخلت ہیں یہ بلک یہ بھی وہی چیزیں ہیں اسی سے ریلیٹ ہیں یہ چیزیں ہیں اگر ہمارا قدارہ کہتا مداخلت نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی من بلک مداخلت مداخلت جابر بیش صاحب ہم اس کو مان لیتے ہیں یہ ایسا ہوا ہے مداخلت ہو گئی ہے تو دوسری طرف بھی تو آئی نا جیسے میں نے کہا انڈیا مداخلت نہیں کر رہا کشمیر میں مداخلت نہیں ہو رہی اچھلے دن جہاز کتنے کلومیٹر اندر پھینک دیا اپنا وہ مداخلت نہیں تھی بلکل جابر صاحب اسی طرح اس پہ بھی انہوں نے بھیج دیا اس کو امریکی جو صفیر ہے اس کو انہوں نے ڈیموش کر دیا بات ختم ہو جاتی بجائے اس کے کہ ساری عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے شاست کی جا رہی ہے یہ بات دیکھیں کہ اس کے اگر آپ حقائق دیکھیں تو اس پہ آپ بات کرنے چاہرے بیوٹرل ہو کے بات ساری تو دیکھیں کہ اس پہ خان صاحب نے شروع میں خموشی اختیار کی اور اداروں کے کہنی دی خان صاحب نے ان کو بتایا اور یہ چیز ہے اس پہ بات نہیں کب سے کبھنا خموشی اختیار کی جا بات لمبی ہو جائے گی آپ مجھے ہم اس طرف نہیں جاتے اس پہ ہم کل پروگرام کر لیں آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہم چیز ریپورٹ کرتے ہیں ان کو کسی ریپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہر بندہ ہم پرو بن گئے ہیں ہماری فیل پرو بن گئی ہے اور یہ تاثر چلا جا ہے یہ کتنا افیکٹ کرے گا ہماری سسائیٹی کو میں پہلے بھی شروع میں کہا ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر بندہ ایک چینل اپنے پاتھ لگتا ہے تو ہر بندہ خبر کو اپنے طریقے سے اپنی مسجد سے اس کو بنا کے چلا رہا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ حقائق سے ہٹھ کے سلسلی حیزیز خطرناک نکل سکتے تحقیق بہت خم ہو رہی ہے ہر خبر کے اندر تحقیق بغیر اس کو ایشو کیا رہا 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 ساری چیزیں جو پچھلے 30 سالوں سے گندی سیاست ہوتی آرہی ہے وہ بھی گنجاری ہے اور اس کا رکنا بہت ضروری ہے اور اس بڑے بڑے اگزابات لگاتی ہے یہ سیاست کا حصہ نہیں ہو رہی ہے ہمارے صحافی برادری میں ان کے لئے یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی ہر خبر کی تحقیق کر کے اس کے جانے کے بعد ہمیں خبر کو ایک حد تک رہ کے ایک لیمٹ میں رہ کے ہمیں اس کو پبلک کرنا چاہیے نہ کہ پورے پاکستان ویڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں جو ریپورٹرز ہیں جو چینل کے لٹے ہوئے وہ اسی طرح چل رہا کہ ہر بندہ نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے ملک کی صلیمیت اور ملک کی حزت بہت کم لوگ سوچ رہے اس وقت ہر بندہ دوسرے کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے سیاسی سیاسدانوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن جو صحیح منوں میں جو صحافت ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہی بدکسلتی سے یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آرہی ہیں کہ صحافت ختم ہو گئی ہے اب صحافت کے اندر بندی سیاسدان آگئے خیق ہے جابر بیک صاحب آپ نے بڑا دبرس بات کی کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو سوسائیٹی ہے ہمارا جو چوتھا ستون ہے وہ سوسائیٹی کو صحیح طرف لے کے جا سکے موکیم صاحب آپ کی طرف سر آؤں گا آخری سوال ہے سر جو تینوں جماعتیں بڑی ہیں پیپس پارٹی نون ریک اور تحریک انصاف تحریک انصاف کے اوپر لیبل لگا تھا کہ جناب یہ کوئی جماعت ہے یہ جناب انصاف کرنے جماعت ہے اور یہ کوئی کرپشن سے پاک جماعت ہے سر موازنہ کیجئے گا کہ ان تینوں جماعت میں ابھی بھی جو تحریک انصاف ہے وہ کوئی الگ ہے یا تینوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا اور اس کے بعد سریعے بتائیے گا جیسے میں نے انٹرو میں بات کی کہ تحریک انصاف ہے اور نون لیک ہے یہ پریشر رائز کرتی اداروں کو اپنی منمرضی ریجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں سب کو دیکھ لیں اس کے جو اجزہ ترقیبی ہے وہ ہمارے معاشرے سے لیے گئے کہ وہ خام مال ہے سیاست کا وہ وہی لوگ ہیں الیکشن آپ جیس سکتے ہیں میں جیس سکتا میں بھی پانسر کہیں سے نہیں بن سکتا اور جو الیکٹی بل ہے جو پندر بیس کروڑ روپے لگا کے آتا بھائی جان وہ اپنی محفوظ سرمایہ کاری دیکھ رہا ہوتا اور پھر ہم بھی اسی کو دیتے ہیں جس کے پیچھے دس پارا گنمین ہو دو تین ڈالے آگے پیچھے چل رہے ہوں اور ٹریفک بند کرا کہ وہ ہمارے دروازے پہ آئے تو موڈے میں ہماری خان بڑھ تھی میرے والد صاحب دی فاتحہ پڑا یہ تو ہمارا مزاج ہے ان حالات میں پھر وہ پارٹی جو لیٹرز ہیں انہیں پارٹی چلانے کے لیے فنڈ چاہیئے تو فنڈ کون دے گا میں دوں گا آپ دیں گے ہمارے پاس سنی بھائی ہم تو مسجوری کر کے بچے پال رہے تو وہ کون دے گا وہ ہی ہوگا جو لینڈ گرہ رہ وہ ہی ہے جو ہی ٹریفک میں ان والگ ہے یا جس ہندی آمدنی آمدنی کہاں سے آسکتی ہے یہ پھر آپ کو پتا ہے وہ وہ کوئی کوئی سوشل ورکر ہے یا کوئی ایسا ویل ویشر ہے جو اپنا گھر جلا کے سیاست میں لیا ہے اب تو وہ کریکٹر ختم ہوگئے ملک میراج خالد والے ٹھیک تو اب وہ چیزیں رہی نہیں اب تو بڑا میٹی ریلیسٹک کہاں ہوگی آپ سوچیں پندرہ بیس کروڑا جس نے الیکشن پہ لگا کہاں سے لائے گا ٹھیک ہے آپ کہنے کا سر مطلب ہے کہ تینوں سیم ہیں اور تینوں اپنے مفادات کام کر رہی ہیں بھائی جان وہ ان کے ہتھ گنڈے جو ہیں جو رائج ہتھ گنڈے ہیں یا رائج روایات ہیں ہماری سیاست کی اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں سے کتنے رہنماء اور قائدین تھے جو یا تو ہرٹ پیشن کے طور میں تھے یا جن کی کام نہیں کر رہی تھی یا جن کی کمر کا مسئلہ تھا یا جن کے دماغ دوازن تک سرٹیفیک امریکہ کے دائلہ تک سارے ٹھیک تھے حس بول رہے تھے اور پورا وقت وہ بیٹھے رہے اور ان میں سے کتنے آدھ ہوئی تھے جو اپنی تقریر کرنے کے بعد دوسری کی تقریر سننے تک کے لیے وہ بیٹھے ہوتے کومی سیمبری میں کبھی بھی نہیں ہر آدمی اپنی غزل سنا کے نکل جاتا کہ مخالف پارٹی کی جو مسنوی ہے وہ مجھے سننی نہیں پڑ جائے کہ بس اپنی پروڈیکشن کرائیں اپنی کبریج بنوائیں اور اس کے بعد چل دیئے اور عدالت میں پہنچ جائیں گے کہ میری تو تقریر ٹھیک نہیں ہے یا وہ وکیل پیش ہو جائے جناب سرکار بہلت خراب اسپطال ٹرانسپر گیا جائے اب دو دو ڈھائی سال لوگوں نے اسپطال میں سزائیں کٹی ہیں شریل میمان سید خوشی شاہ ہیں جی آودین اسپطال والے ڈاکٹر آسیم صاحب ہیں اور کوئی جن ایوڑی تو وہ تحت کنڈے تو وہ ہی رہے ہیں طریقے وہ ہی رہے ہیں اور اس میں پارٹی میں شمولیت کرنے والے وہ ہی لوگ ہیں اب تحریک انصاف میں کون سے کوئی نئے لوگ پیدا ہو کے آگئے یا کوئی نزایدہ سیاستدان آگئے تھے آپ ہی لوگ اس کو ریپیٹ کرتے رہے ہیں بار بار کہ یہ کاف میں بھی تھے یہ جن میں بھی رہے بس یہ لوگ ہیں وہ ایک لکی رانی سرپی سے لگی ہوئی ہے ایک جھولے سے اترتا دوسرے جھولے پہ چڑ جاتا ٹھیک اور ہم خوش رہتے ہیں کہ فلان حضرت صاحب نے یہ پارٹی جوئن کر لی اور اس پارٹی کا منشور بنانے والے منشور میرے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں وہ روایت قسم کے جملے لکھ دیتے ہیں اور نہ کوئی کسی نے گراؤن پر کام کیا ہوتا ہے نہ اسے یہ پتا ہوتا کہ ہماری پیجلی کی آؤٹ پوٹ کتنی ہیں ہماری ضروریات کتنی ہیں نہ کسی کو یہ بتا دیجئے جیسے نون لیگ پہلے تھی تحریک انصاف نے اداروں کی بالا دستی کا نعرہ لگایا لیکن اداروں کو یہ بھی پریشر رائز آپ نے دیکھا ہے کس حد تک یہ پریشر رائز کر رہے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں احتجاج کی کالز دیتے ہیں ابھی اسلامباد میں دھرنے کا دے دیا ہے آج الیکشن کمیشن کے بار انہوں نے کہا بیانات آرہے تھے کہ جناب قانون جب تک قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرتے تو جب دوسرے طرف انہیں ادارے کو یہ پریشر رائز کرتے ہیں آزاد نہیں چھوڑتے نہیں اگر اللہ معاف کر ہے وہ آزاد چھوڑ دیں تو ان کی خود کیسے بچیں یہ قبر اور اور مردے کہی اگر قانون کے حساب سے جائے نا یہ باس اگر آئین کا لگ جائے نا تو میرا نخیل کے اسیمبلی میں کچھ کوئی آپ کو صحیح سلامت ملے گا اب قانون کی بازداری کہاں سے آگئی اگر ان کے حالی جو اگر کبھی آپ ان کے کمپیریزن کر لیں یا ان کے ماضی سے کبھی اس کا کمپیریزن دیکھنے تو آپ سہیران ہو جائیں گے کیسے کیسے آدمی ہیں جن کے ہزاروں گنا اساس سے بڑے اقتدار میں آنے کے بعد یا پاور میں آنے کے بعد ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں پوزیشن میں رہے کے مال کمائی اور ان کے اساس بڑھتے رہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ تو ایک عجیب و غریب مکڑی کا جائلہ بنا ہوا سسٹم سارا جو چھوٹی مکھی بھز جاتی اور بڑی جائلہ پھاڑ کے نکل جاتی ہے آپ نے بڑی زبردست اپنا نلسز دیا ہے کہ جناب تینوں جو باتے سیم ہیں قانون کی بلدست کی صرف باتیں ہیں عوام کوئی اسی طرح گھسیڑتے رہیں جابر بیگ صاحب آپ کی طرف آوں گا مکیم صاحب نے بڑا دبر تیزیہ دیا کوئی فرق نہیں ہے تینوں جماعتوں میں جو کہ تحریک انصاف ایک بڑی الگ جماعت بن کے آئی تھی اب ان کے اوپر کرپشن خان صاحب نے قانون کی بار دستی کے نعرے لگاتے ہیں اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں لیکن اداروں کو پریشر رائز کرنے پر آ گئے ہیں جناب آپ کو آ رہی ہے جناب جیسے انہوں نے بکیم صاحب نے باتے کی ہے وہ بلکل درست ہے سیاسی تماتے جو یہ سارے حرب اپنے فائدے کے لئے ضرور استعمال کرتے ہیں سارے اداروں کو پھشنا کرتے ہیں لیکن ایک چیز دیکھیں کہ ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قانون سب کیلئے ایک برابر ہونا چاہیے اگر آپ ایک سیاسی جماعت کی فیبر کر رہے ہیں تو سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی حرم کوشش کریں گے تو سرگ ہی لکھ لیں جابر بیشب میں ایک بات کلیر کر لوں ابھی آپ نے بات کی کہ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ قانون کی برابر کریں نہ کہ کسی کی سیور کریں سائل لیں اور جناب وہ کسی دوسری جماعت میں سمنا چاہے گا میں آپ کو بلکل کھل کے بتاتا ہوں بڑی موٹی میں بھی بات ہے بھائی سب سکالی بات ہی ہے کہ ہمارا اس وقت جو الیکشن کمیشن کا چھہر میں ہے پچھلے جتنے بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوئی ہیں پچھلے دو تین سالوں کے اندر ان کے اندر آپ دیکھیں کہ اثر اہم ریشوت کا بازار گرم رہا اور آج تک ان طوان جو الیکشن ہوئی ان کے اوپر کوئی بھی بدنظمی کا کچھ ایسا نہیں ہے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستانی ہونے بناتے مسلمان ہونے بناتے یہ چیز قابل برداشت اور شرم آتی ہے کہ آپ نے گھوڑوں کا بزار گرم رکھا اسلام آب کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا سب کچھ آپ نے دیکھا اور آپ نے کوئی سیکشن نہیں لیا تو یہ کیا ہے جابر بکس میرے بھی سوال میرے بھی مائنڈ میں سوال پیدا ہوتا ہے ہارس ٹرڈنگ نہیں ہونی چاہیے بندے نہیں بکنے چاہیے لیکن عدالتے پروو پہ ثبوت پہ فیصلے دیتی ہیں پیسے چلنے کا انظام در نہیں ہے جابر بکس میں آپ کے سوال کو بلکل آپ نے سوال کیا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ڈنائے نہ میں کر سکت ہو نہ آپ کر سکت ہے کیا آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کیا ہمارے عدالتوں نے یا ججز نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پہ سندھ ہوس کے اندر گوروں کے ریٹ لگتے رہے اور سرے ارم ان کی ویڈیوز نکلی انہوں نے بات ہوگی کہ عدالتیں جو یہ کہتی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا پہلے تو اس سے قبل ایک کیس جاتا ہے جس میں عدالتیں کہتی کہ یہ عدالتیں اسمبلی کے معاملات میں انٹرچائر نہیں کر سکتے وہ ہی عدالتیں جو ہے جب اس تحریک ادم اتمات جو اپنی رولنگ دیتا ہے اس کے اوپر ایک سن لیتی ہے اور پھر عدالتیں رات کو بارہ میں تک بھی کھتی ہے کیونکہ جاتا صاحب وہ بیئر آئینی کام ہے جب آپ عدام بھرم کر دیں گے تو عدالت نہیں فیصلہ کرے گی اس سے دو تین دن کبھل پیزم صاحب جو ہے وہ ان کو ایک کیس فائل کرتے ہیں اور منحرف رکیم کے خلاف کیس دار کرتے ہیں اس کیس کو آج تک نہیں اس کا خصلا کیا گیا اور اس کو پیسی کر دیا گیا لیکن جو دو دن کے بعد اپلی کیشن ایک کام سا بندہ دیتا ہے اس پیس ایکشن لی پسدی کے اندر جو ہم لوگ اخلاقیات کا ہم نے جنازہ نکان دیا ہے بشلور سارے قوم بشلور تمام ادارے ہم جب اس طرح کی حیرتیں کریں گے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھے گے غلط کو غلط نہیں کہیں گے یہ سارے معاملات اس ہے جس کی دشت زیادہ ہو جی بٹی سار تمہ یہ جناب کانٹی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اخلاقیات کو درست کرنا ہوگا ہمیں صحیح اور غلط میں تفریق کرنی ہوگی حق اور باطل میں تفریق کرنی ہوگی ہمیں دیکھ نہ ہوگا کہ کون سا جو بندہ یا کون سیاسی پارٹی ملک کے مفاد کے لیے ملک بہتری اور قوم کی دکھتری کے لیے میدان عمل میں آئی ہے اور یہ چیزیں فرق کرنا بڑا ضروری ہے اگر ہم ان چیزوں کو اب ہمارے اداروں نے کرنا ہے ہمارے جو علماء ہیں ہمارے جو مشاہر ہیں ہمارے جو اس ساتذہ ہیں ان سب کو میدان عمل میں آنا ہوگا یہ جو بد اخلاق کیا جو ایک لیرز چل پڑی ہے ان کو روپنے کے لیے سب کو میدان عمل میں آنا ہوگا تمام تر سیاسی اور سرقی اخلاق جو اخلاق اختلافات بھلا کر ادروائز قوم کو آپ دلدل میں دکیل ہے کہ ان کے پاس علم ہے نالج ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو سیئل سب اس پہ کمنٹ کیجئے گا وقت کم ہے وہ پیوز پارٹی ہو وہ تحریک انصاف ہو ادارہ کو پرشیر آئیس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جناب آواز آرہی آپ کو ناظرین جابر بیگ سب کو آواز نہیں آرہی اپنے دونوں بیگ سب لاس پی کمنٹ کر دی جگہ وہ پیوز پارٹی ہو نوم نیک ہو کس طرح اداروں کو لے چلنا چاہیے وہ اپنی من پسند کے فیصلے کروانا چاہتی ہیں اگر فیصلہ حق میں آجائے تو ٹھیک اگر مخالف آجائے تو جناب یہ ان کو انڈر پیشر اور سڑکوں پہ آجاتے ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں سوالے سے کیا کہیں گے بہت شکریہ جابر بیک صاحب ہم 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 ناظرین آپ نے ان کا تیزیہ سنا مجھے اجازت دیں سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے آپ بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ نگے سوشل